ایسا صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ رات کو بچے جلدی سو جاتے ہیں اور میں خوشی میں ساری رات موبائل یوز کرتی رہتی ہوں اور جب تک میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے بچے اٹھ جاتے ہیں یعنی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا می ٹائم ہے اور می ٹائم کے چکر میں بس میری پھر ساری رات خراب ہو جاتی ہے اور میں سو ہی نہیں پاتی لٹرلی مجھے تھری ایئرز ہو گئے ہیں میں ابھی تک سو ہوں کیونکہ ٹری ایئرز نہیں مطلب زویا ابھی ٹری ایئرز کے اکتوبر میں ہوگی تو سمجھ لیں کہ میں نے نا پروپر نیم لے کے تو دیکھا ہی نہیں میں رات میں صرف ٹری آورز مشکل سے سو پاتی ہوں بہت ڈیفکٹ ہے بچوں کو ریز اپ کرنا اسپیشلی ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی شوارما شوارما برد پڑی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں میں نے کچھ دن پہلے شوارما بنایا تھا اور اب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی پھر میں نے کہا جو بھی گھر میں بچی چیزیں ساری اس پر ڈال کے تو میں نئے ڈیزائن کا پیزہ بنا لیتی ہوں سو میں نے اس کے اوپر پہلے سب سے پہلے الفریڈو سوس لگائی اس کے بعد میرے پاس چنیں پڑے ہوئے تھے وہ میں نے سارے سوس کی طرح سے لگا دیئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انین ہیلاپینو اور چیز موزریلا چیز شراری ڈوئی کافی زیادہ نیچے بھی لگائی اوپر بھی لگائی پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو بیک کرتی ہوں اور لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنے ٹیسٹی بنے اتنے ٹیسٹی بنے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں جب بھی آپ کو سمجھنا ہے نا کسی چیز کی تو جو بھی فالتو میں چیز پڑی ہونا اس کو اس طرح سے بنا لیا کریں کچھ نہ کچھ کیونکہ ککنگ کے کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہوتے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لائک لاسٹ ویڈیو میں نے پیزا کی پوسٹ کی تو سارے مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بڑے سیمپل طریقے سے بنایا پیزا ایسے نہیں بناتے ہیں بھئی پیزا بنانے کا کوئی اوپر سے طریقہ آیا ہوئے گا اس طریقے سے بنانے اور کسی طریقے سے بنانا نہیں سکتے تو مجھے جو بھی اچھا لگتا ہے میں بس اسی طرح کھا پی لیتی ہوں کھانے پینے سے یاد آئے میں اچھکر اتنا کھا پی رہی ہوں کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھا رہی کہ میں اس کو کنٹرول کیسے کروں کھانے پینے کے چکر میں کھانا پینا کنٹرول نہیں ہو رہا بھر پیٹ گین ہوتا جا رہا ہے اور میں بچوں کی طرف یہ نا زویا کو اس کے بابا سائیکل نہیں انہوں نے لا کے دی تھی تو ابھی ان میڈم صاحبہ کو چلانے نہیں آتی اور یہ نا اس چکر میں نا بہت ہی میرے پیچھے ہر وقت پڑی رہتی ہے کہ میرے ساتھ نا سائیکل چلا ہو میں نے اس کو اتنا گائے کہ بیٹی سیکھو سیکھتی نہیں ہے اور آج کل زویا کو ایک نیا شوق بھی آیا ویکن مجھے واک پہ لے کے جائے اور ڈیلی یہ نا شام کے ٹائنگ کوئی سکس سو کلوک پہ نا مجھے کہتی ہے ماما آئی وانٹو گو فور اوک واک کے لے تم ان کو لے جاتی ہوں لیکن وہاں پہ جب سلائٹ پہ یہ پہنچتی ہے تو بس یہ کہتی کہ اب میں نے ان کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے لٹرلی پورا پورا گھنٹا میں اس کے پیچھے رہتی ہوں اور آج کل میرے ساتھ ایک اور کام ہوتا ہے کہ جب صبح کے ٹائم مجھے بہت ساتھ نید آتی ہے نا تو این اس ٹائم پہ زیان اٹھ جاتا ہے اور مجھے باز اتنا برا فیل ہو رہا ہوتا ہے اتنا برا کہ میرا دل کرتا ہے کہ بس کوئی اٹھا لیسا لیکن میرے ہزمن کو بھی لیٹ سونے کی یاد ہے تو ایسی رات کو تیم چار بجے سوتے ہیں تو وہ تو بیچارے میرے سے بھی کم نیند پوری کر پاتے ہیں اگر بچے اٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ چال رہا ہے ہم دونوں ہی بلکہ نیند پوری نہیں کر پا رہے بچوں کی وجہ سے وہ ہر بندے سے پوچھتے پھٹتے ہیں کہ آپ نے بچے کیسے پا لے کیونکہ ایسا نہیں کہ صرف زیانی تنگ کرتا ہے زویا بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے زویا بھی رات میں ہر گھنٹے بعد ہر دو گھنٹے بعد اٹھتی ہے اب آپ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ وہ بوکی ہوتی ہے اس لئے اٹھتی ہے ایسا نہیں ہے وہ سارا دن میں اس کو سپیشلی رات کے ٹائم میں کھانا ضرور کھلا کے سلاتی بلکہ مجھے لگتا ہے جس دن اس نے پروپر کھانا کھایا اس دن وہ رات کو زیادہ اٹھتی ہے پھر ڈاکٹر نے اس کے لئے ایک مجھے الرجی میڈیسن دی کہ اس کو یہ دے کے نہ سولایا وہ میں اس کو دیتی ہوں اور وہ کھانے کے بعد کوئی بس سمجھ لیں کہ دو گھنٹے سوتی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھ جاتی ہے یعنی کہ ماشاءاللہ سے یہ اتنے ماشاءاللہ سے اتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کے پردوائیاں بھی اثر نہیں کرتی یا پھر امریکہ کی میڈیسنز کام کرنے والی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کم مطلب یہ اتنے تیز نہیں ہوتی تو اس وقت سے یہ کام نہیں میرے بچوں پر کرتی میرے بچوں پر پاکستانی میڈیسنز کی ضرورت ہے جو کہ ابھی آویلیبل نہیں ہے لیکن میرا پلان ہے کہ جب میں پاکستان گئی تو میں ضرور وہاں سے پاکستانی میڈیسنز لے کے آؤں گی کیونکہ پاکستانی میڈیسنز کام بہت کرتی ہے تیز ہوتی ہیں ہاں کی میڈیسنز بہت ہلکی ہوتی ہیں اور آج کل مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا جیسے لائف بس تھوڑی سی رہ گئی شام کے ٹائم اتنی اداسی اداسی فیل ہوتی ہے سمجھ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈپریشن ہو رہا ہے شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ساری ساری رات سونی پاتی میں بہت مشکل سے دو تین گھنٹے کی نیند لیتی ہوں بہت دل کرتا ہے اپنے بچے اپنی خالہوں پر کے پاس ہوں گے دونوں بچے اور میں آرام سے رہوں گی لازٹ ٹائم بھی جب ہم پاکستان گئے تھے تو زویا صبح چار بجے اٹھ جاتی تھی اٹھ کے آرام سے اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی اور ان کے بچوں کے پاس انہیں اپنے کزنس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی تو پھر میں بہت سکون سے سوئی رہتی تھی اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری بچی کہاں پر وہی کھانا کھلاتے تھے وہی سب کچھ کٹ پھر امی کی طرف بھی بھابیوں کے بچے ساڑے مطلب لے جاتے تھے کبھی ٹینشن ہی نہیں ہوئی وہی کھانا کھلا دیتے تھے کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی تھی تو اب بھی جاگے میں نے یہی کرنا ہے تینکیو سو مچ پور وچنگ اللہ فیسٹے کیر با بائے